معزیز دوستو عرب ممالک ایک دوسری سے اونچی بیلڈنگز بنانے میں مصروف ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دبائی میں اونچی بیلڈنگز اور خوبصورت بیلڈنگز کی کوئی کمی نہیں لیکن پھر بھی دبائی ایک سرکل بیلڈنگ بنانے میں مصروف ہے زینیرہ سپیس کمپنی کا تصوراتی پروجیکٹ یقینی طور پر وہاں بھی سر پھوٹ دے گا زینیرہ سپیس کمپنی اونچی بیلڈنگز بنانے میں مشہور ہے برج خلیفہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے یہ فرم دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ کو گھیرنے کا تصور کرتی ہے جس کا ایک بہت بڑا سرکلر مخلوط استعمال ڈانچا ہے جس کا نام ڈاؤن ٹاؤن سرکل ہے دبائی میں دنیا کی بلند ترین امارت کو گھیرے میں لینے کے لیے ایک بڑے خلائی دور کا خواب دیکھ رہی ہے دبائی میں تجرباتی آرکیٹیکچر فرم زینیرہ سپیس نے ایک تصوراتی ڈیزائن تجویز کیا ہے جس میں دنیا کی سب سے اونچی فلک بوس امارت برج خلیفہ کے گرد لپٹے ہوئے ایک بڑے پانچ منزلہ سرکلر ڈانچے پر مشتمل ہے دبائی میں جو اسمان میں پانچ سو پچاس میٹر تقریباً اٹھارہ سو فٹ کی متاثر کن انچائی پر نئے پڑوسی بنائے گا جو کہ 829.8 میٹر یعنی 2723 فٹ کی بلندی پر ہے جو تقریباً ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ کے دھکنا ہے یہ تصور جیسے ڈاؤن ٹاؤن سرکل ویڈز کمیونیٹی لکشری اور مستقبل کی شہری منصوب بندی کے نام سے جانا جاتا ہے زینیرہ سپیس کے پرنسپل آرکیٹیکٹس نجمس اور ڈاؤن ٹاؤن سرکل نیلز ریمیس کا تصور دبائی کی عمودی مستقبل کی سکائل لائن کے خلاف ایک افت کی سٹروک کی طور پر کرتے ہیں جو بظاہر نہ ختم ہونے والی فلک بوس امارتوں کی ہے کیا ڈاؤن ٹاؤن سرکل جیسا مضبوط اور بنیاد پرست جیزائن ہو سکتا ہے یہ فیلحال عملی اور مالی طور پر نقابل فہم ہے کمپنی کا کہنا ہے کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو شہری ترقی پر نظر ثانی کرنے شہر کی بھیڑ پر دوبارہ غور کرنے پر اقصا سکتی ہے ہم پائیدار شہر کا وعدہ کر رہے ہیں اس ڈانچے کا مقصد گھلی کی سطح سے پانچ سو پچاس میٹر یعنی اٹھارہ سو چار فٹ بلندی پر جانا ہے اس کا فریم تین کلومیٹر یعنی ایک اشاریہ آٹھ میل سے زیادہ ہوگا اس رنگ کو پانچ بڑے سطونوں سے سہارا دیا جائے گا جس کی بنیادیں خالی جگہوں میں واقع ہوں گی جو ممکنہ طور پر ایک اضافی مقصد کی تکمیل کر سکتے ہیں ہم ڈاؤن ٹاؤن میں ایک مایکرو کلائمنٹ بنانا چاہتے تھے اور اس علاقے کے ائر گرد ایک قسم کا لفافہ بنانا چاہتے تھے تاکہ درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے اور اسے گرم موسم میں زیادہ رہنے کے قابل بنایا جا سکے آپ ان امودی سطونوں کو شہری ہوا صاف کرنے کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سطونوں کے ڈانچے میں زینیرا سپیس کی طرف سے تیار کردہ ایک جدید سموک فیلٹرنگ ڈیزائن شامل کیا جائے گا جسے تجرباتی مستقبل کے پروجیکٹ کے زمرے میں ورلڈ ارکیٹیکچر فسٹیول 2018 کے ایوارٹ کے لیے شارٹ ریسٹ کیا جاتا ہے دوبئی میں درجہ حرارت اکثر 40 ڈگری سینڈگیٹ سے تجاوز کر جاتا ہے اور میمار چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیزائن خطے میں پائیداری کے لیے ایک نیا میمار قائم کرے یہاں ایک ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی جو پہلے ہی ایک پچھلے پروجیکٹ میں شمسی ہائیڈروجن سیلز میں استعمال کی گئی ہے یہ ٹکنالوجی پانی کو ہائیڈروجن میں تبدیل کرنے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کرتی ہے جو پھر ائر کنڈیشننگ کو طاقت دے سکتی ہے اور امارت کو توانائی فراہم کر سکتی ہے یہ ڈیزائن دوہزار چالیس تک پائیدار شہری محول کے لیے دبئی کے پر امید ماسٹر پلان کے مطابق بنایا گیا ہے یہ تصور ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل و حمل کے اختیارات بھی تجویز کرتا ہے جس میں ایک الیکٹرک ٹرام سسٹم بھی شامع ہے جو سو کلومیٹر یعنی سکسٹی ٹو میل فی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے اور سکائی ٹکسیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنیادی ڈانچہ پیش کیا جائے گا یہ ہر لحاظ سے ایک خودکفیل شہر ہوگا تعمیراتی ازائم کی یہ تیز رفتاری اس کی انجینئرنگ چیلنجوں کے بغیر نہیں آتی جیسے کہ اندرونی خاصوصیات کو رکھنے کے لیے کافی مضبوط ڈانچہ بنانا مگر پھر بھی ستنوں کی مدد کے لیے کافی حلقہ ہوگا لیکن پھر اس کی سپورٹ ان کالموں کے اوپر رنگ سی ہوتی ہے اسے سرکل میں بنانے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ مستحکم ساختی شکل ہے ڈاؤن ٹاؤن سرکل تجارتی کارپوریٹ اور ثقافتی علاقوں کے درمیان رہائشی جگہ بنا کر ایک جامعہ شہر کے اندر ایک اور شہر بنائے گا اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ اپنے دفتر پہنچ سکتے ہیں یا آپ اپنے پارک تک پہنچ سکتے ہیں یا آپ پندرہ سے بیس منٹ کی پیدل سفر میں اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں ڈیزائن کے اندرونی حصی کی خاص بات ایک مسلسل سبز پٹی ہے جیسے سکائی پارک کا نام دیا گیا ہے جو ڈانچی کی پانچوں منزلوں کو جھوڑتا ہے سکائی پارک پورے ڈیزائن کی مرکزی ریڈ کی ہڈی ہے وخلوط استعمال والی سبز جگہ ہوگی اور یہ اس بات پر نظرسانی کرنی کی جگہ کے طور پر بھی کام کرے گی کہ مستقل میں خاص طور پر شہروں میں زراعت کیسی ہونی چاہیے اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو پہلے زراعت آئی اور پھر شہر بنائے گئے اب یہ تصور ختم ہونے والے ہیں ڈانچے کے اندر اس گرین بلٹ کے ساتھ زراعت اور خوراک کی پیدوار کو شہر کے مرکز میں واپس لایا جائے گا یہ تصور یقینی طور پر توجہ مبزول کر رہا ہے لیکن یہ سب مضبط نہیں ہے فرم کے انسٹاگرام پیچ پر فرضی تصویر پوسٹ کرنے کے بعد سے کچھ تفسرہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیزائن شہر کے پوری علاقے کے تانے بانے کو تباہ کر دے گا کچھ آن لائن تفسرے منفی رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کمپنی کہتی ہے کہ اسے برچ خلیفہ کی عمودی حصیت میں اصافہ ہوگا اور دبائی کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے مزیز دوستو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ ہوا میں نئے شہر بسا رہی ہے اور ہم اٹامیک پاور ہو کے بھی صبح آٹھے یگی کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اللہ حافظ